بیف افغانی بریوی بن رہی آج اور بڑے ہی مزے کہ اس کی انٹرسٹنگ سی ریسپی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سا اس کا ڈیفرنسہ پروسیجر ہے السلام علیکم اگر پہلی بار میری ویڈیو پہ آئے ہیں تو ویلکم اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزے مزے کی ریسپیز دیکھ سکیں چلیں جی اب ریسپی شروع کرتے ہیں ہم آپ نے یہ ہے تقریباً ایک پاؤ گوشت اور پانچ لیسپیز کے جوے دو ٹی سپون ادرک ایک ٹی سپون نمک اور پانی ڈال کے آپ نے اس کو چولے پہ چڑھا دینا گلنے کے لیے اس دوران ہم بنائیں گے مسالہ بڑے مزے کا یہ مسالہ بن رہا ہے جس میں ایک درمیانہ پیاز ہے سات لیسپیز کے جوے ہیں دو ٹی سپون ادرک ہے ایک گٹھی ہرا دھنیا ٹہنیوں سمیت اچھی طرح دھوکے پانچ چھ ہری مرچیں ہیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو گرائنڈ کر لوں گی اچھی طرح سے اب ہم اسی جگ میں ڈالیں گے دہی ایک کپ دہی اور اس میں دو ٹی سپون کریم یا تازہ دودھ نہ بھی ہو خیر دودھ کی بلائی اور گھر کی بلائی تھی ومن ڈالی اور اس کو بس ایک دو سیکنڈ کے لیے اپنے گھومان ہے کیونکہ ہمیں مکھن نہیں نکالنا بس دہی تھوڑا سا پھٹ جائے گا اور اس میں بلائی مکس ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو اب ہم اس میں ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون لال مرچیں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے گوشت ہمارا گل چکا ہے اب اس میں جو تھوڑا سا ایکسٹرا پانی تھا اس کو میں سکھا لوں گی اور اچھے سے بون لوں گی اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے تھوڑا سا ہم نے اپنے دہی والے مسالے میں جو ہم نے بنا کے رکھا ہے دہی اور ہرے دھنیے کا اس میں ڈال دینا ہے اب آپ نے اس کو پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دیں اگر زیادہ مزے کا اور رچ فلیور چاہیے ورنہ دو تین گھنٹے تو ضرور اس کو دہی میں ڈپ کر کے رکھا رہنے دیں اور اس کے بعد ہم کڑا ہی لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے اور اس میں دو لانگ اور دو الائچیاں کڑکڑا کے تھوڑی سی اور سارا دہی والا مکسچر اس میں ڈال دیں گے تیز آنچ رکھیں گے اور اس کو بھننے دیں گے اس کا پانی خوشک ہونے دیں گے جب تک کہ یہ گھی چھوڑ دے اور بوٹیاں ہم نے اس میں سے نکال نہیں ہیں بوٹیوں کو الگ سے پین میں آپ تیز آنچ پہ دونوں سائیڈوں سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے مطلب پانچ کے منٹ لگیں گے پانچ منٹ سے بھی کم اور اس کے بعد جو ہمارے مسالہ تیار ہو جائے گا جب وہ گھی چھوڑ دے گا اس میں ڈالیں گے بوٹیاں اب ہم اس کو کوئلے کی دھونی دیں گے کوئلہ خوب جلا لیں کوئی پندرہ منٹ چولے پہ رکھے اس کے بعد کوئلے میں دو لونگیں اور ایک الائچی ڈال لیے میں نے اور اب ڈھک دینا آپ نے ایک منٹ کے لیے یا دو منٹ کے لیے بس اس سے زیادہ نہیں ورنہ اوور پاور ہو جائے گا اور اگر یہ چھوٹی سی پیالی اس طرح کی نہ ہو روٹی کا ٹکڑا رکھ لیں بریٹ کا پیس رکھ لیں اب آپ اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اور تھوڑی سی گریوی پتلی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کی ہے تھوڑی سی ابلاؤ پانی میں نے ڈالا ہے اور اب بس تھوڑا سا اس میں اوبال آئے گا اور ہماری ڈش ریڈی ہے اور اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اور بڑا مزے کا اس کا فلیور آتا ہے تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ فلیور ہوگا کور میں سے کڑائی سے فرق ہوگا تھوڑا سا اور اسی طرح آپ اس کو چکن کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ چکن کو الگ سے گلانا نہیں پڑے گا جیسے بیف کو ہم نے الگ سے گلائیا نا اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا ڈیفرنٹ ڈش بناتے ہیں کڑائی کورما بریانی کے علاوہ آپ کے گھر میں کیا تھوڑا سا چینج بنتے ہیں اور کلے کور مزے کی ریسپیز ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ لائک کریں جاتے جاتے شیئر کریں ویڈیو کو